ہیلو ایوریون نیکیتہ اس دروال گوکنگ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے بہت سوادش اور لاجواہ مٹھائی کیلے اور بسکوٹ کی ایک بار کھانے کے بعد آپ کا من بار بار اسے کھانے کا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے کیلے اور بسکوٹ کی مٹھائی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو پیکٹ کریم والے بسکوٹ لے کر ان کو مکسی میں گرائنڈ کر لیا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی بسکوٹ یوز کر سکتے ہیں اب یہاں میں نے لیا دو کیلے ان کو اچھے سے میس کر لیں گے بلکل اسی طرح اب جو ہم نے بسکوٹ گرائنڈ کیے تھے ان کے ساتھ میس کی ہوئے کیلے اچھے سے مکس کر لیں گے جی ہاں بلکل آٹے کی طرح لگا لینا ہے اب اس سے ہم لڈو بنا لیں گے سائز آپ اپنے ساب سے چھوٹی بڑی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک پلیٹ میں کوکونٹ پاورڈر لیا ہے اور اب ان لڈووں کے چاروں طرف اچھے سے کوکونٹ پاورڈر لگا لیں گے سب بھی لڈووں کے چاروں طرف اسی طرح سے کوکونٹ پاورڈر لگا لیں گے بسکٹ اور کیلے سے بنے بلکل نئے طریقے کی لڈو بن کر تیار ہیں انہیں پریج میں رکھئے اور آدھے گھنٹے بعد نئے طریقے سے بنے لڈووں کا آنند لیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی کیسی لگی ملتے ہیں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک یہ تینکیو سو مچ ملتے ہیں